پاکستان کو آئی ایم ایف پرگرام کی رقم کب ملے گی گتھی سلجنے کے بجائے مزید علج گئی حکام نے بارہ جولائی سے مطالق دعویٰ کیا تاہم آئی ایم ایف کے ایجنڈے نے الگ ہی داستان سنا دی عالمی ادارے کا ایجزیکٹیف بورڈ بارہ جولائی کو جرمنی تیرہ جولائی کو زمیبیا کا معاملہ دیکھے گا جاری ایجنڈے میں پاکستان کا کہیں ذکر نہیں ایجزیکٹیف بورڈ معاملہ کب دیکھے گا تحال صورتحال گمگوں کا شکار ہے شہباز حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام دوہزار بائیس سے اس کا مہنگائی حدف فاصل نہ کر سکی عوصت مہنگائی انتیس آشاریہ ایک آٹھ فیصد پر پہنچ گئی حدف کیارہ آشاریہ پانچ فیصد مقرر کیا گیا تھا جون دوہزار تیس میں مہنگائی انتیس آشاریہ چار سفر فیصد ریکارڈ کی گئی دوہزار اکیس بائیس میں عوصت مہنگائی بارہ آشاریہ ایک پانچ فیصد تھی پاکستان سٹاک ایکسچینج نے نئی تاریخ رقم کر دی عید تاتیلات کے بعد کاروبار شروع ہوا تو ہنڈرڈ انڈیکس کو ٹاپ گیر لگ گیا آئی ایم ایف سے ڈیل اور ڈیفالٹ کے خطرات سٹلنے کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا مارکٹ میں زبردست تیزی ٹریڈنگ کے دوران چوبیس سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہنڈرڈ انڈیکس تنتالیس ہزار نو سو پر پہنچ گیا کاروبار کے آغاز پر حجم چھ فیصد ہو گیا انڈیکس کے دو ہزار پوائنٹس سے اوپر جانے پر مارکٹ کو سوا گھنٹے کے لیے فریز کیا گیا ماہرین کا کہنا ہے آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالرز کے معاہدے کے بعد مارکٹ میں ریکارڈ تیزی ہے اس سے پہلے گیارہ پریل دو ہزار بائیس کو انڈیکس میں سترہ سو پوائنٹس کے اضافے کو بلند ترین ریکارڈ قرار دیا گیا تھا ایف کی تاتیلات کے بعد امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری اوپن مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے سستا ہو گیا قیمت دو سو پچاسی روپے پر پہنچ گئی ایف تاتیلات سے پہلے ڈالر ایک روپے کی کمی کے بعد دو سو نوے روپے پر بند ہوا تھا انٹر بینگ میں ڈالر بہتر پیسے سستا ہو کر دو سو چھاسی روپے نینانوے پیسے پر کلوز ہوا تھا سو نے کی قیمت میں کئی ہزار روپے کی بڑی کمی فی تولہ قیمت آٹھ ہزار روپے تک کم ہو گئی کمی کے بعد سو نے کی قیمت دو لاکھ آٹھ ہزار روپے تکی صدا پر آ گئی تاتیلات سے پہلے سو نے کی قیمت دو لاکھ سولہ ہزار روپے ریکارڈ کی گئی قرآن پاک کی بے حرمتی گھناونا جرم ہے بے حرمتی سے پوری امت مسلمہ کو تکلیف پہنچی ہے اوائی سی کا جدہ میں ہنگامی چلاس ستاون ممالک کا ایسے واقعات کی روپ تھام کیلئے لائحہ عمل بنانے پر اتفاق شرکہ کا کہنا تھا کہ قرآن اور پیغمبر اسلام کی توہین کو برداشت نہیں کیا جا سکتا سفارتی سطح پر شدید رد عمل پر سوڈش حکومت کے ہاتھ پاؤں کھل گئے واقع کو الفرادی عمل قرار دیا دیا پاکستان کا عالمی پارلیمانوں سے رابطے کا فیصلہ حرمت قرآن نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ریڈ لائن ہے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا مسلمانوں کا دو ٹوک پیغام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مسلم اممہ میں غم و غصہ پاکستان سعودی عرب ترکیہ سمیت دیگر ممالک نے شدید مضمت کی مراکش نے سفیر واپس بلالیا متحدہ عرب امارات اور عراق نے سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کر آیا ایران اور عراق سمیت کئی ممالک میں سویڈن کے سفارت خانے پر احتجاج ہوا قطر، قوید اور مصر نے بھی اشتہال انگیزی کو ناقابل قبول قرار دے دیا اور ورسیس پاکستانیوں نے موستر اقدامات اٹھانے اور سویڈن سے سفیروں کو واپس بلانے کا مطالبہ کر دیا قرآن پاک کی بے حرمتی پر عراق میں فٹبال لیگ کی ٹیموں کا شدید احتجاج کھلانیوں اور ریفریز میچ کے آغاز میں ہاتھوں میں قرآن مجید کے نسخوں کے ہمرا شریک ہوئے انڈونیشیا میں منفرد احتجاج ریکارڈ کروایا مرد اور خواتین بڑی تعداد میں میدان میں جمع ہوئے قرآن پاک کی اجتماعی تلابت کرتے رہے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی قیادت سیاسی محاذ پر متحرک جہنگیر ترین کے وطن واپسی پر ملک بھر میں سیاسی رابطے پارٹی قیادت لاہور اسلامباد کراچی میں اہم ملاقاتیں کریں گے تیس سے زائد مزید ایم این ایز پارٹی میں شمبولیت اختیار کریں گے کی پی کی بڑی سیاسی شخصیات کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ کیا جائے گا اسکری ٹاور حملہ اور جلاو گھیراو کا کیس خدیجہ شاہ کے جوڈیشن ریمان میں چودہ روز کی تواصی ایٹی سی لاہور نے خدیجہ شاہ کو سترہ جولائی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ٹوڑ پوڑ جلاو گھیراو کی کیس میں سنا آصف کی زمانت منظور ایک لاکھ مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی جاپان سے سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیہ کر سکتا ہے بلاول بھٹو کی گفتگو کہا جاپان سے معاشی اور اقتصادی تعلقات میں اضافہ چاہتے ہیں دونوں ممالک میں اچھے تعلقات ہیں سلاح متاثرین کی مدد پر جاپانی حکومت کے شکر گزار ہیں الیکشن کمیشن نے مردم شماری سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ترجمہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے کسی بھی اچھلاس میں مردم شماری کا موضوع زیر بحث نہیں رہا آئین و قانون کے پابند ہیں الیکشن کمیشن اپنے تمام فیصلے اور ذمہ داریاں آئین و قانون کے تحت ہی سر انجام لیتا ہے مٹی کے بیٹے مٹی کے سکرد ہشاب میں شہید ہونے والے میجر ساقب اور نائک علی باقر سکرد خاگ نماز جنازہ سانگھڑ اور میہڑ میں ادا کی گئی بڑی تعداد میں اسکری، سیاسی، سماجی اور شہریوں نے شرکت کی میجر ساقب کو فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی قبرستان میں والدہ کے پہلو میں سپرد خاگ کیا گیا علی باقر کی میہڑ کے آبائی قبرستان میں تدفین ہوئی گرمی آتے ہی ملک میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اعلانیاں اور غیر اعلانیاں بجلی کی بندش کوئٹہ میں دس سے بارہ گھنٹے، اندرون بلوچستان سولہ سے اٹھارہ گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ پشاور کے شہری علاقوں میں بجلی کے تاتھل کا دورانیاں آٹھ سے دس اور دہی علاقوں میں چودہ سے سولہ گھنٹے تک جا پہنچا دور افتادہ علاقوں میں اٹھارہ گھنٹے کی بجلی کی بندش کے الیکٹرک شہر میں بجلی کی ترصیل مکمل فراہم کرنے میں ناکام لوڈ شیڈنگ دس سے چودہ گھنٹے جاری بجلی کے بندش کا دورانیاں رات میں بھی بڑھ گیا حیدر آباد میں آٹھ سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ملک بھر میں آج سے مونسون بارشوں کی پیش گئی محکمہ موسمیات کے مطابق آٹھ سولائے تک اسلامباد، راولپنڈی، مری، گلیات میں موسانہار بارش اور یالہ باری کا امکان اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے کشمیر اور گلوی پلکستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بار خان، لس بیلا، ڈی آئی خان اور ملتان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان سکھر، تھٹھا، حیدر آباد میں بارش کا امکان رات گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی تھی سوات، منگورہ شہر اور گرد و نوا میں زلزلہ شدت چار اشار یا چھے ریکارڈ کی گئی زلزلے کی گہرائی دوستو سولہ کلومیٹر تھی مرکز ہندوکش ریجن تھا زلزل کے بعد شہریوں میں خوف اور حراس گھروں سے نکل آئے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پی ٹی آئی حکومت میں کے پی اور پنجاب میں جاری ہونے والے ہیلتھ کارڈ کی سہولت تقریباً ختم غریب شہری رول گئے ہسپتالوں میں عدویات کی ادم دستیابی انجیکشن لگانے کیلئے سرنج بھی دستیاب نہیں سرنجے میڈیکل سٹورز سے خریدنے کی ہدایت ٹیسٹ پرائیوٹ لیوارٹری سے کروائے جانے لگے مریضوں نے شکوہ ہیلتھ کارڈ پر موجود سہولیات نہیں دی جا رہی جے پر دوہرہ بوچ پڑھ رہا ہے موڈی سرکار کے سرپر جنگی جنون سوار بھارت امریکہ سے جدی ترین جنگی ڈرونز خریدے گا بھارتی بحریہ کو پندرہ بری فوج اور بھزائیہ کو آٹھ ہٹ ڈرونز ملیں گے امریکہ دس ڈرونز تیار حالت میں فراہم کرے گا اکیس بھارت تیار کرے گا بھارت روان ہفتے امریکہ کو اکتیس ایم کیو نائن بی ڈرونز کی خریداری کے لیے لیٹر آف ریکویسٹ ارسال کرے گا سری لنکا نے بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا کوالیفائیر کے سوپر سکس مرحلے میں آئیلینڈرز نے زمباوے کو نو وکٹر سے ہرا کر مسلسل چوتھی کامیابی حاصل کی زمباوے کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 32 آشاریہ دو اوورز میں ایک سو پینسٹ فرنس بنا کر آؤٹ ہو گئی جواب میں سری لنکا نے حدف 33 آشاریہ ایک اوورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا باتہ منت سانکا نے ایک سو ایک رنس کی ناقابل شکست ایننگز کھلی مہیش تیکشنا کو میچ کا بہترین کھلاری پر آدے دیا گیا ایشیس سیریز کا دوسرا ٹیسٹ بھی آسٹریلیا کے نام رہا سیریز میں دو سفر کی برطری حاصل کر لی انگلینڈ کو 43 رنس سے شکست سینچری میکر سٹیف سمیت میچ کے بہترین کھلاری قرار پائے میچ کے آخری روز صورتحال کشیدہ ہو گئی انگلیش بیٹر کے متنازے رن آؤٹ نے میچ کا مزا کرکرا کر ڈالا جونی بیرسٹو کی بے خبری کا کینگرو کیپر نے فائدہ اٹھایا آؤٹ قرار دینے پر انگلیش شائکین ہتے سے اکھڑ گئے ڈریسنگ روم جاتے ہوئے آسٹریل بھی کھلاڑیوں پر جملے کسے عثمان خاجہ اور ایم سی سی ممبر بھڑ گئے پیٹ کمنز نے دیا ایم سی سی نے جملے بازی پر مافی مانگ لی پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان ایک اور سکینڈل آمیر خان نے موڈل سمیرہ خان سے رابطہ رکھا برطانوی میڈیا کا انکشاف باکسر نے سمیرہ خان سے تصاویر بھیجنے کا کہا موڈل نے تصاویر بھی بھیجی آمیر خان بیوی کی شکایات بھی کرتے رہے کہاں ان کی شادی ایک بزنس ایونٹ تھا آمیر خان نے شادی کی دسویں سالگرہ پر بیوی فریال اور بیٹی کی تصاویر شیئر کی تو رابطہ ختم ہو گیا تاہم پھر رابطہ بحال ہو گیا ساؤت ایشن گیمز ہوں جونئر ورلڈ ووشو چیمپئن ہوں قائد آزم کپ یا پھر پنجاب گیمز دس سالہ لٹل جیٹلی نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا عبدالرحیم آوان بنے دنیا بول ہے میں مہمان ہر میدان میں اترنے کے لیے پورازم ہے ہیریسن فورٹ کا مشہور کردار پھر بازی مار گیا انڈیانا جونز سیریز کی نئے فلم سوپر ہٹ ثابت ہوئی فلم کی کامیابی پر خصوصی شو کا انکات ہوا ابتدائی ہفتے میں ہی فلم بہتر لاکھ ٹالرز کا بڑا بسنس کرد کیفی کی کہانی کا جادو بنگال کے جادو پر بھی سر چڑھ کر بولنے لگا مغربی بنگال کے سنگر بھی کہانی سنانے لگے مشہور پاکستانی گیت پر کولکتہ کی انکیتہ بھٹا چاریہ نے آواز کا جادو جگایا اور لوک وانسیکی کے شہنشاہ عالم لوہار کو مداہوں سے بچھرے چوالیس برس بھید گئے عالم لوہار نے فوق آئیکی میں جو بھی گایا کمال گایا ہیر وارس شاہ گا کر تو انہوں نے خوب نام کمایا ستر کی ذہائی میں انگلینڈ کینیڈا نوروے اور جرمنی سمیت دیگر ممالک پہ پاکستان کی نمائندگی کی پرائیڈ آف پرفارمنس سمیت کئی ایوارڈز سے نوازا گیا بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن لہور میں مختلف مقامات پر الائشی جو ہے وہ ہمیں سرکھوں پر لکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الڈیوی ایم سی ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد الائشیوں کو اٹھانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے